انمان جہنٹی آج آج بابا کا انمان جی مہاراج کا جنم دیوس ہے پور نمائے کے دن شکل پچھ میں انمان جی کا جنم ہوا آگے پتہ پوچھیں پوئے دلی کی بات کریں تو اور بھی بہت سارے مندل ہیں انمان جی مہاراج لیکن یہ مندل پچھ خاص ہے یہ اس کا کیا ہی بھی خاص ہے یہاں پہ جاروں کے سنٹیمنٹ یہ کیسے خاص ہے بابا کی انمان جی مہاراج کی پرتیمہ ہے یہ سویمبو ہے یہ ہی پرگٹ ہوئی ہیں آدھیکال میں پانٹو سے پہلے بھی یہاں حرمان جی مہاراج یہی پرگٹ ہوئے تھے بول روپ کی موٹی ہے دکشر مو کی موٹی ہے دکشر کی طرف جب انمان جی نے بول روپ میں پرویش کیا تھا یہ اس روپ میں انمان جی کی موٹی ہے سویمبو موٹی ہے اور یہ اس مندر کا نیرمان تشہی کریں اس مندر کا نیرمان کیا دا اس کی ایک برطان ہے اس کا ایک قطعہ ہے وہ یہ ہے کہ بیربل نے بیربل سے پوچھا اکبر نے کہ کوئی اس سمیہ میں کوئی چمتکاری بابا بتائی ہے تو بیربل نے کہا ہاں ایک چمتکاری بابا تو ہے مگر وہ اتنی اس دشا کے اندر ایک جنگل ہے وہاں ایک بابا ہے ایک چمتکاری بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا بلا ان کو تو ان کو بلایا گیا اکبر نے اپنے آدمی بھیجے گھڑ سوار بگرہ بھیجے تو وہ پہنچے یہاں پر تو ان کو بولے بابا آپ چلیے ہمارے ساتھ آپ کو ابھی کہاں چلیں بولے بادشاہ نے بلایا بولے باہر ہمارے بادشاہ تو یہاں بیٹھے ہم کسی بادشاہ کو نہیں جانتے ہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے تو وہ چلے گئے ان کے آگلے کرنے کے باوجود بھی تلسیز آجی نہیں گئے اور وہ واپس لوٹ گئے تب انہوں نے جا کے وہاں بتایا راجہ کو دروار میں کہ بھئی اچھے ایسے بات ہے وہ نہیں آرہے ان کو کروز آگیا اب بولے ان کو بندی بنا لاؤ تو پھر آئی دوبارہ سے وہ لوگ بندی بنانے کے لئے تو بولے بابا ہم آپ کو بندی بنائیں گے آپ نہیں چلیں گے تو ہم آپ کو بندی بلا کے لے کے چلیں گے تو ایسا کہایا تھا کہ وہ بولے آپ چلو میں آتا ہوں تو وہ ہلکارے پہنچے نہیں تو اس سے پہلے وہاں بابا پہنچ گئے تلسیز آجی پہنچ گئے دروار میں اور وہاں جا کے بولے چلے گئے دروار میں وہاں اکبر کا دروار لگا ہوا تھا بولے آپ کون بھئی کہلنے کہ میں بابا کہ کون سے بابا کہ آپ نے جو بلایا تھا وہی بابا ہوں اپر بولے بھئی ٹھیک ہے ہم نے سنے آپ کے بارے میں آپ بہت چمتکاری بابا ہیں کوئی چمتکار دکھائی ہے وہ بولے تلسیز آجی بولے بھئی میں تو بابا ہوں سنے ایسی آدمی ہوں میرے پر تو کوئی ایسا نہیں ہے چمتکار جو میں آپ کو دکھا سکھوں آگرے کرنے کے باب جود بھی انہوں نے نہیں بتایا تلسیز آجی نے کوئی چمتکار تو ان کو گصہ آگیا اکبر کو بولے ان کو کارا گار میں ڈال دو تو فتہ پور سیکری کے پاس جیل ایک بڑی سی مہاں کارا گار میں ان کو دن بیٹھتے گا کچھ سمیں بیٹھا اکبر کی تیبت خراب رہنے لگی بیروال نے جا کے اس کو بیروال سب دیکھ رہے تھے کہ تیبت بگڑ رہی ہے ان کے دیرے دیرے خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے پوچھا مہاراج کیا بات آپ کی تیبت تھوڑی سی خراب چل رہی ہے تو انہوں نے کہا اب میں کیا بتاؤں بیروال تیرے کو میں جیسی آنکھیں بند کرتا ہوں رات کو مجھے ادھر سے بندن نوستے ہیں ادھر سے خچوٹتے ہیں میں رات پر سو نہیں باتا تو بیروال بہ نے دیکھ لیا اس بابا کا چمت کا ہنمان جی کے پرم بھرتیں ان کو آپ نے کہاں کاراگار میں ڈال لیا ان کو نکال لیا باہر پھر اکبر نے ان کو بھلایا ان کو نکالا گیا کاراگار سے وہ گروار میں آئے اکبر نے پوچھا بابا آپ کو کیا چاہیے تو بولے بھائی ہمیں تو کچھ رہی ہے نہیں وہاں ایک ہنمان جی کی پرتیبہ ہیں وہاں ایک آپ مندر کا نرمان کرائی ہے تب یہ جو مندر کا نرمان جو ہے یہ نرمان ہوا اور جیسنگ جو جیسنگ مہارات جو تھے انہوں نے اس کا یہ آکے نرمان کرائیا اور سارے جیسنگ پورا کہلاتا تھا اس جمعانے میں جیسنگ پورا آج بھی تھوڑا دور یہاں راجہ کا بجار ہے وہاں گرسال گرسال کی ابھی بیرک وہاں بھی آپ کو دیکھ جائیں گی تو یہاں راجہ کا بجار لگتا تھا تو اس طریقے سے یہاں جو ہے ایک مندر کا نرمان ہوا اب آج کا جو روپ ہے یہ پرنا نرمان اس کا جو ہم نے کیا ہے مگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے افشیش ابھی بھی جو اس سمیے کے جو مارول کے جو بہت ساری چیزیں ہیں آج بھی اس مندر میں لگی ہوئی ہیں اور اس کا جو اندر دیکھیں گے مندر جہاں تر ایسے ہوتے ہیں ترکونی ہوتے ہیں یہ جو مندر اس کا جو ہے اندر ڈوم بنا ہوا ہے جیسے مقبر وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ اس جوانے کا ہی بنا مندر ہے اور اکبر کے کہنے پر یہ بنایا گیا اگر سردالوں کی بات کریں تو آج تو خاص دیکھیں سردالوں کی ایسے ہی آتے ہیں بھارشن کیا جی جی ہاں سردالوں کا تاتہ لگا رہتا ہے یہاں اور آسو بیشیش دنیں بابا کا جنم دن ہیں تو سردالوں باری شنکہ میں آتے ہیں لوگوں کی منوک آمنہ پونڈ ہوتی ہے بال روپ میں ہے بابا بہت جلدی تھوڑے میں آگرے پہ مان جاتے ہیں میرا نام آدیت بھٹناغر ہے اور میں گریٹر نوڑا ویسٹ کا نیواسی ہوں آج جیسا کی ہنوان جنموٹسف ہے تو میں گریٹر نوڑا سے پراتہ سبا ساڑھے تین بجے سے یہاں لائن میں لگاؤں اور بھکتوں کا اتصاہ دیکھ کے من ایک دم پرفولی تو رکھا ہے مند سے بس رہی شری رام جیسی رام کے نارے لگ رہے ہیں اور جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ہنوان جنموٹسف کے لیے اتنی بھیڑ ہے سب کچھ ہے تو مندر کی ویسطہ بھی بہت ٹھیک ہے بہت اچھے سے درشن ہو رہے ہیں اور آپ درشن کا نظارہ لے سکتے ہیں پیچھے سب کچھ کر سکتے ہیں باقی جی شری رام جی حنوان جی ویر بجرنگی جی جی شری رام جی شری رام جی شری رام ہنوان جی کی پوجا کرنے آئے ہیں اور ہنوان جی سے وینتی ہے کہ سب کی منو کامنا پوراں کریں اور سب کے بگڑے وے کام بنائیں اور سب کو خوشیاں برسائیں ہنوان جی نہیں کوئی کٹنا آئے نہیں کھلے درشن ہوئے ہیں اور ہنوان جی سے یہی وینتی ہے بارم بار سب کی منو کامنا پوراں ہو جی بجرنگ بلی جی شری رام جی حنوان جی مہاراج کی ہنوان جی بھائیے جی کھلے درشن ہوئے ہیں سوان سنگھار ہو رکھا ہے آج بہت سندر لگ رہے ہیں بہت سندر لگ رہے ہیں بہت ہم بابا کی گریپہ سے روز مندر آتے ہیں جنکوری سے بابا کی گریپہ ہے کہ وہ بھلا رہے ہیں روز اور آج اتنے سندر لگ رہے ہیں نا بابا کہ دیکھتے ہی رہے گئے پر ایک سیکنڈ کی جلک آئی بہت مزہ آ گیا بابا بابا کے ہوتے کوئی کٹ نہیں ہو سکتی ہے بابا کے ہوتے ہوئے ایک مند کی کٹ نہیں نہیں ہوئی سیدھا ہم گئے ہیں ہم نے درشن کرے ہیں پرشاہ چڑھایا ہے بابا کے لئے کےک لائے تھے بانٹی جی نے کےک کٹ کے بابا کو بھوگ لگایا اب لوگوں کو کےک مہٹ رہے تھے بس جائے شری رام جائے شری ہنمان جی مہاراج کی جائے ہو آج ہنمان جی مہاراج کا جنم اس سب ہے اس پلکش میں کافی بھاری بھیڑ ہنمان جی پرچین مندر میں اکٹر ہوئی ہے لیکن بے بستہ اتنی اچھی بنی ہوئی ہے کہ بابا کے درشن اتنے اچھے ہوئے سون سنگار ہوا ہوئے اور من کو مہنے والے درشن ہوئے بہت ہی مست 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 اور بابا کا دربار سب کو سکھ دینے والا ہے سب کے میں نے درشن کر لیا بہت کوئی پرشانی نہیں کوئی کٹنا نہیں بہت اچھے درشن ہوئے مجھے بہت اچھے ہوئے میرے بچے بھی ساتھ ہیں اور ہم نے بابا کا کیک کاٹا اور سب بھکتوں میں بھاٹا بہت ہی اچھی بے بستہ ہے بہت اچھے ڈنگ سے ہم نے درشن کیے دھنیواد بے بے بستہ Strategy اکہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت لغمی بھکتوں کی بھیڑ لگی رہی ہے یہاں پہ درشن کرنے کے لیے اور اب میں بھی درشن کرنے ہی جا رہی ہوں کافی اچھا لگ رہا ہے اپنے دنوں میں بھی آتی ہوں آج بلکہ ہم سب آمانی لگانے آئے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اور بھی درشن اور سب کو پرشاد ملیں یہاں پہ ابھی جائیں گے کیا کوئی کٹنا ہی نہیں ہو رہی ہے نہیں کوئی کٹنا ہی نہیں ہو رہی بلکہ بھار آرام سے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں سب پیشنٹسلی ویٹ کر رہے ہیں دیرے دیرے آ رہے ہیں اوپر کی ہاں درشن کریں گے بھگوان سی کے بریجیش مسرا میں پوزاری کے روپ آج کا دن کیسے خاص ہے دیکھیں سب سے پہلا رمہ منو جوام مارت تلی ویگم جی تیندریم بدھی وطام وریشتم بوات آتما جم وانر یو تھم سری رام دوتم سرنم پرپدے سری حنمان جی مہاراج کا جنم اسو سمست دیش واسیوں کو آپ کے نیو چینل کو سبی بھارت واسیوں کو سبی مات آئیں بہنوں کو حنمان جی مہاراج کا جنم اسو کی دھیر ساری شک پامنا ہے آج حنمان جی مہاراج کا جنم اسو ہم سب بیگت حنمان جی کے چرنوں میں آج سبی بھکتوں کے ساتھ دھوم دھام سے منا رہے ہیں ہم یہی آرادنا کرنا چاہتے ہیں کہ حنمان جی مہاراج پورے بیسو میں سکھ سانتی ساملے دی رکھیں چرن جیوی سبت چرن جیوی میں حنمان جی مہاراج اسو تھاما مہا بلو اسی طرح کے حنمان جی مہاراج جو ہے چرن جیوی ہے پیک کلیوک کے لاشت تک حنمان جی مہاراج جو ہے اپنا جنموں جنم حنمان جیوں سب کی رکھچہ کریں گے سب کا سنکر دور کرنے والے حنمان جی مہاراج سب کا سنکر تار ٹالیں گے ہم یہی حنمان جی مہاراج سے آرادنا کرتے ہیں کہ جیسے حنمان جی مہاراج آپ کا یہاں پر بھکتوں کی لائن لگی ہوئی ہے درسن کرنے کے لیے پیسے آپ کا یہ جنم دن ہم لوگ سب کو کہتے ہیں بھگوان آپ کا جنم دن ڈھیر ساری شکتہ منا ہے سبی کو آپ کو بھی ڈلی میں تمام حنمان جی کی مدر ہے یہ مندر کیسے خاص ہے دیکھئے مندر کے بارے میں جیسے آپ کو مہانت جی نے بتایا ساری چیزیں آپ کو بغت عوغت کرائے آپ کو ساری باتوں سے تو آج دیکھئے آپ تو دیکھی رہے ہیں پریجن ٹائم لائن کہاں سے صبح ہم لوگ یہاں ساڑھے چار بجے سے پریجن ٹائم موجود ہیں راہ صبح چار بج جائے گا ہمیں آلیڈ تو اس لیے کیا ہے دیکھ رہے ہیں لائن پر لائن لائن پر لائن بھگت پود رہے ہیں کیونکہ سردھا بشواش جتنا ہنمان جی مہاراج کا پورے بھارت ورس میں مندر کیا کہہ سکتا بشو میں مندر ہے اتنا ہمارے سری آرادی رام بھگوان کا مندر نہیں ہے تو ایسے ہم ہنمان جی مہاراج کو بارہ مبار پرانام کرتے ہیں کہ بھگوان آپ پون کے بیک سے چلتے ہیں آپ ماروتی تلے ہیں پون پوتر ہیں آپ تو بھگوان ہنمان جی مہاراج کا جنموسو چترانچتر میں ہوا تھا آج کی دن آپ کا چہت ماشپور ماشی چترانچتر ہنمان جی مہاراج کو تبھی بارہ بچ کے کچھ منٹ کے بعد چترانچتر بھی آ جائے گا ہم لوگ پنچہ ملس سے ہنمان جی مہاراج کا اشنان کرائیں گے آرتی کریں گے پھر پرسات بھوک جیسے بھندارہ دیکھ رہے ہیں بھندارہ لگ رہا ہے بن رہا ہے پھر بھوک بھراد لگے بھندارہ چلتا رہے گا پھر پولی راتری تک بھندارہ چلتا رہے گا بابا کا تو یہ سارا بابا کے ہنمان جی کرپا سے سبھی سمجھ سے دیشواسیوں کو ہنمان جی مہاراج کا جنم اشتوں کے ڈھیڑ ساری شکھ کامنا ہے ہم نے دیکھا اجاروں کے سنکھے میں سب کھالو آیا ہے بابا کے ہنمان جی کا جنس دیکھیں 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 کٹھنائیاں نیچک لئے ہمارے پاس آپ کو اس پرس بتا دیں کی ہم سب کے بارے میں ان کو بھی سوکسی کرنے کے لئے آپ کو سمجھ لے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور جیسے کی بھگت سویم ہنمان جی کے اپنا پون بے کی طریقے جلتے ہیں ان میں کوئی دکت نہیں ہے وہ سب اپنا سبھال لیتے ہیں ہمارے آپ کے سبھالنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میں نے دیکھا ہوا نہیں آپ بھی کتنا کوشش کرلو ہم بھی کچھ کوشش کرلو کچھ نہیں ہونے جتنا جو کرنا ہوتا اپنا سویم کرا لیتے ہیں بھگت انہی کی طریقے ہوا کی طریقے ہی چلتے ہیں ہوا کی طریقے ہی آتے جاتے رہتے ہیں جھوکہ چلتا رہتا ہے آپ سردھالوں کو کیا کرنا چاہیں گے سبھی سردھالوں کو سبھی سمسطر بھارت واسیوں کو وہاں دلی کے سمسطر سردھالوں کو بھی ہمارے طرف سے جنم دن کی ہنمان جی مہراج کی جنم و سک بہت بہت ڈھیر ساری سب کامنا ہے جے سری رام جے ہنمان جی مہراج جے جے سری رام یہ کوئی بتائیں نام ہے آچاری ہمانشو میسن ہمانشو جے آج ہنمان جی انتی ہے اس افسر پہ آپ کیا تک کرنا چاہتے ہیں ادھیا سری بھگوات ہنمان کرپا پرشاہ دین جنموت سو اپلکشے ادانیم دنہ سمیگ پون روپیڑ سناد انستو روپیڑ ایتت سمیگ پون روپیڑ تریتا یگین پریانتم تدو پرانتش کل یگین پریانتم سری حنمت کرپا پرشاہ دین سرویج ناہ آپی پرشاہ دم داس شنطی سرویج ناہ پرشاہ دم بھکشنطی تدو پرشاہ دین روپیڑ ایتت سمیگ پون روپیڑ ایتت سمیگ پون روپیڑ یدہ یتھوکتم سوکتی استی رام رسائن تمہرے پاسا سدارہور گھوپت کے داسا ایدانیم واقیم اکتوان ما جان کی ہی اپلیکشترم تم تمام سرحالوں کو جاگنا چاہیں گے سرویج ناہ پی سناتنا دھرمسریا سروپیڑ ایتت سمیگ پون روپیڑ سمسط آوہیت دیوی دیو دا منڈلست دے بھو بھواہ سوا برمہانڈ سروپیڑ پر برمہ پرماتما سروپیڑ چرڑارویند سے رام چندر دوطم شرڑم پرودی ان سری رام چندر دوط شرڑ پرودی بھگوانے کا جنموتسو ہے جو کہ ہمیں ایم ہمارے سکٹم سہیت مطلب سکٹم ایم نیجا پرو ویتی گڑنا آلہ گو چیرزام قدار چردہ نام تو و سدھائیو کٹم مگم کٹم یعنی وشو جو ہمارا ہے پون روپ سے یہ ہمارا پریوار ہے اس بھاو سے آج ہم سری حنمت کے بھگوانے کے کرپا پرسادے سے آج ان کا ہم جنموتسو منا رہے ہیں یہ ہم سبھی کے سو بھاگی کی وارت ہے اور ہم سبھی کے جیون میں ایک لچے ہونا چاہیے کہ سعی وکالے سناتنی ماں جگہ دم بگا بھی سعی وکالے سناتنی روپ میں ہے بھگوان بھی سناتن ہے جن کا آدھی نا آدھی انت ہے وہ پرمیشور کے چرڑوں میں ہم چرڑار وند کا ہم رسپان کرتے ہیں وہی سری رام چندر بھگوان کے چرڑوں میں ہم یہی کہتے ہیں سن کٹ کٹے مٹے سب پیرا جو سمی رہے حنومت بلبیرا جے سری رام جے سری رام